جی اسلام علیکم کیا لیں آپ سب کے حریصے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی کل ہم نے سٹارٹ کی تھی میکرو اکنومکس اور اس کے ڈیفرنٹ کونسپٹس ہم پڑھ رہے تھے میکرو اکنوم کونسپٹس ہم پڑھ رہے تھے کل تک ہی جو ڈسکیشن تھی اس میں کوئی ایشو تو نہیں قابلے ڈسکس ہے بل بات پہ کوئی ایشو نہیں ہے چلیں اچھا جی نیشنل انکوم کے کونسپٹ ہم پڑھ رہے اور اس میں ہم نے جی دی پی دیکھ چکے تھے جی دی پی دی پی سکتا ہے جی حرم، ٹوچی رہے تھے پڑھ رہے تھے پڑھ رہے تھے پڑھ رہے تھے اگر دسکشن کیتی کہ دسکشن پرسول مکم مکمتر بارتا رایت درسکشن کیتی اب ڈسپوزیبل انکم کو ہم وائی ڈی انکم کے لیے ہم نے یہاں پہ وائی کا ورڈ یوز کرنا ہے انکم وائی ڈی یوٹیل تو پسنن انکم مائنس ٹیک this is our ڈسپوزیبل انکم اور ڈسپوزیبل انکم کا کیا جا کہہ رہا سکتا ہے y is for پرسنل انکم and t is for tax and y d is for ڈسپوزیبل پرسنل انکم اب کسی شخص کے پاس اگر کوئی انکم آتی ہے کسی انڈویجیل کے پاس تو انکم کو کیا کر سکتا ہے وہ ڈسپوزیبل انکم کا کیا 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 کر سکتا ہے یا تو وہ ڈسپوزیبل انکم کو کہیں پہ استعمال کر لے گا کنزیوم کرے گا یا ڈسپوزیبل انکم کو سیو کر لے گا ایسا ہی ہے نا آپ کے پاس اگر for example آپ کے پاس ایک ہلا رپیہ یا ایک لاکھ رپیہ آ گیا تو اس ایک لاکھ رپیہ سے آپ کیا کریں گے یا تو اس ایک لاکھ رپیہ سے آپ کچھ خرچہ کر لیں گے کچھ آپ نے کچھ چیز خرید رہی ہیں کپڑے خرید رہی ہیں کوئی آپ نے جو سٹیشنری خرید رہی ہیں کوئی آپ نے بک خرید رہی ہیں کچھ بھی آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ اس کو کلنمشن کریں گے خریدیں گے اور وہ پیسے کسی نہ کسی گوڈز اور سرویسز کی خریداری کے اوپر سپینڈ کر دیں گے تو دس ڈسپوزیبل انکم کین ایون بی کنزیوم اور سیوڈ نیسیریلی بھی ضرور بہ ضرور یہ ڈسپوزیبل انکم یا تو کنزیوم کی جائے گی یا سیوڈ کی جائے گی جس بھی انڈیویجیو کے پاس جس کے اوپر اس کا اختیار ہے انکم کے اوپر وہ ڈسپوز کرنے کا یا تو وہ اس کو کنزیوم کر سکتا ہے یا اس کو سیوڈ کر سکتا ہے تو یہ ڈیفیلیشن یہ ایکویشن ہماری ہمارے کافی آگے کام آئے گی کہ ڈسپوزیبل انکم is equal to سی پلس ایس سی الفہ کنزیومشن ایس الفہ سیوڈنگ ایس الفہ سیوڈنگ وہ یہاں تو اس کو کنزیوم کرے گا یہاں اس کو سیوڈ کرے گا then ہمارا نیشنل انکم کا ہمیں اور دیکھنا ہے کہ جناب جو آپ نے کہا نیشنل انکم یہ نیشنل انکم بند کی کس طرح سے ہے ایکانومی کو ہم کس طرح سے بائس فرکیٹ کرتے ہیں نیشنل انکم کو ہم نے کہا تھا سوڈنگ دیوہ مرکت امیدیگ داریگ toھی شکری ہیں مرکت امید کتر مرکت امید کتر مارکت امیدیگ داریگ کیونکہ نیشنل انکم سے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کبائزن کرنا ہے ایک کنٹری کا دوسرے کنٹری کا تو اگر ایک کنٹری دیڑھ سال کی انکم نیشنل انکم دکھا رہی ہے میرے دس ملین ڈالر ہیں اور دوسری چھے مینے کی نیشنل انکم بتا رہی ہے میرے پانچ ملین ڈالر ہیں یا پندرہ ملین ڈالر ہیں تو وہ آپس میں کمپائزن ہوگا جب تک پیریڈ آف ٹائم اس کو بھی ایکوئیٹ کرنا ہے اور پیریڈ کائن کے ایک سال کی نیشنل انکم کی بات کرتے ہیں اور اس کای دین میں پاکیا ہے ایک سال کی نیشنل انکم کی بات کرتے ہوں ہے اور اس کای دین میں پاکیا ہے اب نیشنل کم ہم نے کہا گوڈز نے سرویسز کی بات کرنی ہے پروڈکس جو پروڈیوز ہوئی ہیں ان کی بات کرنی ہے پروڈکشن کی بات کرنی ہے پروڈکشن کس طرف کی ہوتی ہے یہاں گوڈز کی ہوتی ہے یہاں سرویسز کی ہوتی ہے گوڈز کو پھر گوڈز کی بات کرنی ہے گوڈز کی بات کرنی ہے گوڈز کی بات کرنی ہے بعد قامل چاں ٹھائچھا پھائٹن آ جان برگو۔ اور ماں ڈیووویشا تحتار کے مطروں میں tier ے تو اندفید ڈیووووڑ پھائٹن یہ اندفیدات سلط لوگ چوبی شروع ہوتا ہے آپ نے کوئی اگر کوئی آپ نے banks کی services کیوں کوئی hotel کی services کیوں کسی آپ نے IT company کی services کیوں کسی آئیتی کسی کمپنی سے institution سے دیں تو وہ institutional services ہیں these are two different services and these are two different products goods کی جو ہماری تو یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کو اس کی categorization الگلہ ہوگی اور national income care for example if we earn ایک سال کے دعا میں ہمیں کہا 2018 کے دعا میں ہم نے روٹیز 100 ملین کی گوڈز منفیکچر دیتی اور یہ مارکٹ ویلیو کی بات کرنا ہے اور روپیز 200 ملین کی ہم نے literature products produced کی ان کی مارکٹ ویلیو اور اسی طرح سے روپیز 100 ملین فار example کی individual کی services کی اور روپیز 200 ملین کی مارکٹ ویلیو اور اسی طرح سے روپیز 200 ملین کی گوڈز منفیکٹ ویلیو اور اسی طرح سے روپیز خیر ہے مارکٹ ویلیو اور اس کو ہم نے کم بین کر کے دیکھتے ہیں اور اس کو منخفتری پھر کر کے دیکھتے ہیں اور اس کی دسکشن کی اور اپنی چیز میں ہوتا ہے پاس کپیٹاکٹین میں کیا پاس کپیٹاکٹین میں کیا پاس کپیٹاکٹین میں کیا آپ دیکھنا کہ آپ کی پاپولیشن اگر آپ کی سرٹن نمبر آپ پاپولیشن آپ کی پاپولیشن ہے اور آپ نے نیشنل انکم کچھ کی ہے ہر انڈیویٹویل کا پورس میں کتنا پسائے پورس نیشنل انکم میں جی بھلک کتر نے ہمیں شمسا دیا ہے تو وہ ہم کسی سے کرتے ہیں فاری جیمپل ایک دیکھیں ایک اندر کہا ہے کہ آپ ایک فیملی ہے we have one family and اس کی انکم is روپیس ہندر کورا فاری جیمپل and total number of family member family member number 4 4% that فاری پیٹی کنم فاری پیٹی کنم is equal to total income divided by number and that is 100,000 divided by 4 that is 25,000 so per capital income is equal to national income divided by the population national income divided by the population that is part capital income then concept real and nominal real and nominal and what is real and what is real and what is matter we here discuss national income and national income that is the market value that is the value that is national income yes 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 if you do what is yes no yes 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 you yes 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 دیکھیں مارکٹ ویلیو کیا ہر سال اس کے اندر تو فرق آتا ہے مارکٹ ویلیو گردوں کی مارکٹ ویلیو پچھلے سال کی آتی ہے اور گردوں کی مارکٹ ویلیو اس کے اندر فرق کس چیز کا آتا ہے کس چیز کا فرق آتا ہے انسلیشن کا پچھلے سال ہمیں گردوں اگر پناہ بے ہمیں پچھلے سال اگر پاندار پئی کلو گردوں ملتی تھی اور اس سال اٹھارا پئی یا ہیش روپے کلو مل رہی ہے تو ہماری میشنل انکم میں تو اجازتہ ہو رہے ہیں اگزیمپل میں اس کی دلتا ہوں پچھلے سال میں ہم نے 2017 2018 ہم نے ہم نے 1kg wheat پچھلے دونو یرس کدر 1kg wheat ہی تھی 1kg wheat last year 1kg was for rupees 15 so our national income was 15 rupees this year this year the price of that 1kg has not increased to rupees 20 our national income has risen to 20 1kg ہماری production کے اندر real sense کے اندر کوئی علاقہ نہیں ہوا تھا ہم نے 1kg produce کیا تھا 2017 میں اور ایک ہی 80kg produce کیا 2018 میں لیکن جب آپ نے اس definition کے تحت national income کو calculate کیا market value کی base کے اوپر تو ہماری national income نظر آگیے کہ آپ بڑھ گئی ہے پنر میں سے 20 پہ ہوگئی ہے ایسے ہی ہمیں نظر آرہا ہے کہ national income ہماری بڑھ گئی ہے ہماری پچھلے سال national income پہ اس سال national income پہ تو national income ہمیں reflect کر رہی ہے value terms کے اندر کہ it has risen from 50 to 20 بچ ہمیں پتا ہے ایکسے ریالٹی میں تو moon years کے اندر ہمیں 1 kg ہی produce کیا ہے in real sense there should not be any difference ایسا ہی ہمیں اگر reality پہ دیکھنا ہو تو ہم کہیں کہ کسی عرص نہیں یہ چیز حل reflect کر رہی ہے یہ جو آج میں 15 20 پہ کا comparison رکھایا ہے یہ اندر شکریہ رہا ہے somehow it does not make any real sense تو ہم کہتے ہیں جی کہ آپ کی جو nominal value ہے national income کی nominal value nominal value کیا ہے جو current prices کے اوپر آپ کی value بنتی ہے that is nominal value nominal national income ہمیں nominal national income بھی بات جائیں جو current market value کے اوپر اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے real value دیکھ نہیں ہے تو اس کو adjust کر لیں inflation کی value سے اور inflation کی value سے adjust کریں minus 5 تو real market real national income آپ کے سامنے ہو جائے nominal message less inflation and you will get real national income real category تو nominal اور real کے در گاو نے کیسر چیز کھا ہے دس inflation کا رفنس ہے تو ہم یہ اس کانسی جی لکس کے nominal دسکشنز کے اندر بات آئے گی کہ جی کہ ریال نیشنل انٹرونسی ہے وہ انکریز کی ہے یا نومنال نیشنل انٹرونسی ہے وہ انکریز کی ہے اور اس کا کونسپ کیا ہے اس کا کونسپ کیا ہے These things you must be clear about کہ جہاں پہ وہ نومنال کا ورڈیوز کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے جہاں پہ وہ ریال کا ورڈیوز کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ کو clarity ہونی چاہیئے then let's discuss a numerical example آپ اس کو calculate دے چیئے گرم پہلے دیئے جی پائیسی نمرا کا question ہے کہ سہر اگر پائیسی جی پید ہونا ہے for example پانگار بیٹی اس میں داسر پہ ہوگی تو داسر پہ ہوگی تو تو انفلیشن کا ایفیکٹ تو inverse آگیا ہے تو دیفلیشن آگی ہے انفلیشن نہیں آئی اس میں ہوں گے تو دیفلیشن تو اس کا کیا ہوگا مائنس 5 انفلیشن مائنس 5 مائنس 5 مائنس 5 سے پلاس ہو جائے گا تو آپ کی ریال ویلیو آپ کی 10 میں 5 ایڈ کریں گے تو 15 with 1 10 real value will remain the same وہ جو ہماری use کے بلاہتا ہے ایفیکٹ انفلیشن یا دیفلیشن کا دیفلیشن کا دیفلیشن ہوتا ممانکہ جو سوال تھا یہ دیفلیشن کی عبادتا ہے تو دیفلیشن اگر ہوئی ہے تو مائنس آ جائے گا تو اس کے ایفیکٹ بھی وہ چیزے جائے گا اچھا ہی لیسے 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 ہم نے کال دسکشن کی تھی G&P N&E اس کی ہم نے دسکشن کی تھی موطفاوشن ڈیفن ویسے آج موطفاوشن الیسے لیسے ہم نے ایڈ کیا تھا ہم نے ایڈ کیا تھا ہم نے ایڈ کیا تھا اور ہم نے ایڈ کیا تھا سب سے بھی کو ہم مارکی پرائش پہ پہنچے گئے زیادہ ایسٹال بھی دیکھا تھا ہم نے ایک ایک ایسیمپل ہے ہم نے ایڈ کیا تھا ہم نے دیOO کوOK کو MAC túl ویژی ڈی 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 Patrol کوication ویژی ڈی ات ترکی طول روپیز 200 ہمارے کے لئے ملتا ہے روپیز 300 اور اور ملتا ہے ملتا ہے روپیز 100 ہمارے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے فروپیز ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے وملم ملتا ہے ملابتا ہے ملتا ہے کے ملتا ہے ؐ ب needing من ملتا ہے ملتا ہے جب آپ یہ کر سکتے ہیں 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 کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں موسیقی 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 میلے وہ مجھول مجھول ہے مجھول فلکت فیادی مجھول 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 پر اچھpping مجھول ویتر حساب مجھول مجھول میرے مجھول 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 لاتقاد شکل اپنے پاس تیرانے دیکھنے چاہتے ہیں اس چوپک کو ہم نے کافی کھنگار میں کافی بدول میں ہے سکتے 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 ہیں سکتے 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 ہیں ہم نے کافی کچھ چیز بھی 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 ب انڈیویڈیوز جو لوگ ہیں جن کے پاس جو اس فرم کو جو فرم کو اپنے سیروسز پروائیڈ کرتے ہیں وہ ان انڈیویڈیوز کی بات ہم کریں اور جو فرم کی پروڈکٹ کو لیس کرتے ہیں ان انڈیویڈیوز کی بات کریں فرم کونسی چیل ہیں یہ بزنسز ہیں اب ہاؤسورڈ کونسی چیل ہیں یہ انڈیویڈیوز ہیں جو لوگ ہیں وہ انڈیویڈیوز کو ان کی بات کرتے ہیں اب ٹرمیکشن کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں ہاؤسورڈ والے بھائیڈ کیا کرتے ہیں یہ فیکٹر آف پروڈکشن ان کو پروائیڈ کرتے ہیں فیکٹر آف پروڈکشن ان کو پروائیڈ کرتے ہیں کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں اب زمین جا مالا کسی نہ کسی ایک انڈیویڈیوز کی ملکیت ہوگی جو لیبر کوئی انڈیویڈیوز ہوگا جو کہ اس کو پروائیڈ کرتے ہیں کسی انڈیویڈیوز کی ملکیت ہوگیا جو اس فرم کو فیکٹر آف پروڈکشن پر پروائیڈ کرتے ہیں انٹرپرائز جو پروفٹ حاصل کرتے ہیں کسی ایک شخص کی ضرورت ہے جو کہ باقی فیکٹر آف پروڈکشن کو منیج کرے گا وہ بھی کوئی ایک شخص ہوگا کوئی انڈیویڈ ہوگا کوئی شکسیت ہوگی کوئی شکسیات کام بجموع ہوگا جو کہ اس فرم کے بزنس کو منیج کر رہا ہوگا انڈیویڈیویڈیوز کی ملکیت ہوگیا بھی ہوسروڈ to the firm چاہے تا female التي Anita لائنس کے لعلقا تا والہ کیا أنترپرائز ہے چار اڈیوڈ ٹما جو فلو ہے موسیقی ویمaron کوئی شکس او سکتہ کوئی شد skفار زوج لدیوہ ایسا ٹ metals فرم پہ دونس فرم اس جو فیکٹر آف پروڈکشن انڈیویڈز نے پروائیڈ کیے اس کے اگینسٹ فرم ان کو فیکٹر آف پروڈکشن کا ریوارڈ دے گی ریوارڈ دے گی نا اس نے لینڈ پروائیڈ کی اس نے لینڈ کے اگینسٹ رینڈ کی دیا اس نے لیبر پروائیڈ کی لیبر کے اگینس ریجل دی اور اس نے کیسٹل پروائیڈ کیا اپنے انٹرپنیر کی سرکر پرائید سے پرائید سے پرائید کیا گیا تو روارد آف فیٹرا پردکشن بل فوہ ان دی ہنٹ آف انڈیویجول فرم وہ فرم سے ان کو پیسے ملیں گے اس کی بیسے کے اوکر یہ اپنی فیٹرا پردکشن ان کو پرائید کریں اور دوسری جانت کیا ہو رہا ہے وہ اند opposing کی ضرورت ہے ۔ آپ کے نی toxic Osám نے کونتھا پنایا ہے آپ نے compartا کر دیا ہے کہ ایک نی toxic Breaking forack کا ضرورت کی حال تبدیل Bien Tovic جو بھی چیز weather services پرڈیوست کر رہی ہے وہ بزنس وہ production کرنے کے پار کس کے استعمال ٹھول ہے اندビڈڈئیوزل کے استعمال ٹھول ہے آر وہ انڈیویڈیوزل کو transfer کروں لے گی اور انڈیویجن کیا کرے گا یہ بہت ہے پیسوں کے تو بھی چانسٹر کرے گی سم کو اس جو اس نے goods and services provide کی تھی اس goods and services کے against this individual سے وہ پیسے رسیب کرے گی price of goods and services they will receive price of goods and services ایسے ہی ہے پیمنٹ کرے گی جو کام جو چیزی سمال کی گاڑی لیا اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی جو انہیں کرسی دیئی ہے کوئی ایسی دیئی ہے کوئی پتھا لیا ہے کوئی برد لیا ہے کوئی آپ کا stationery لیا ہے whatever goods and services you have received the individual will have to pay for it individual will give those payments to the firm تو مشکہ دونی تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں سرگوے فلو بن گیا کہ فال ایسیمپل سور پہ ہم نے فیکٹرہ پروڈکشن سور پہ فیکٹرہ پروڈکشن ہم نے پروبائیڈ کیے سور پہ فرم نے ہاؤسورڈ کو دیئے سور پہ ایک تھی goods and services فرم نے میٹھی اور سور پہ دوبارہ فرم کے پاس آگے یہ جو پیسے جاتے تھے یہ پیسے دوبارہ فرم کے پاس آتے جاتے ہیں یہ اس طریقے کے ساتھ سرکلر فلو آف ڈی منی سرکلر فلو آف ڈی نیشن ڈی نیشن ڈی نیشن وہ ہمیں ڈدر آتے ہیں کہ موگمنٹس چلتی رہتی ہے لوگ پروڈکشن کرتے رہیں گے اس سے ایسے آپ کو اندویویزنز کومنسے رہیں گے اندویویزنز سپینڈنگ جیب تریندی اور وہ سپینڈنگ دوبارہ فرم کے پاس جاتے رہے گے اور فرم اس کو دوبارہ پروڈکشن کرے گی پروڈکشن نزال کے اور دوبارہ وہ پیسے دوبارہ کی صورت میں وہ ہم سوڑ کے پاس جاتے رہیں گے تو مشکل کرنے یہاں تک موشکل اچھا اب دوسری جانے یہ بات ہم نے کہہ دی پروڈکشن 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 ہم نے یہ بات کی تھی ڈسپوزبل پرسنل انکم کے اوپر سارا ساری ساری جو ڈسپوزبل پرسنل انکم ہیں وہ ہم کنزیوم پروڈکشن کر دیتے ہیں کہ آپ پروڈکشن 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 تو نمچن کر دو آپ کے پاس کچھ پیمنٹ آئے گی کچھ سیلوی آئے گی تو آپ سیلوی میں سے کچھ روک لیں گے کچھ سیوی کر لیں گے یہ ہمارے بدروڈز کلا رہے ہیں بدروڈز ہمارے ہمارے نیشنل اسی طرح سے جب ریوارڈ ملا تھا ہمیں تنہاں ملی تھی فارش ایمپل ایک لاکھ پر گورنمنٹ میں بھی 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 تھی گورنمنٹ میں بھی تو پیسے ہم سے ٹیکس کی مرمے لے دی اس نے کوئی لازر میں تنہاں نہیں تھی اس کے پر سوال جیمپل دسلا کا ٹیکس کٹ گیا نائنٹی تھوزنڈ صرف میرے پاس ہیں اس نائنٹی تھوزنڈ کو میں دوبارہ پھر زیوم کر سکوں گا تین تھوزنڈ دو گورنمنٹ کے پاس چلا گیا ہے ٹیکس کی صورت میں پھر اسی طرح سے ہم جو پروڈکشن کرتے ہیں جو پروڈکشن آپ نے پروڈیوز کی تو کچھ پروڈکشن اگر آپ نے ہم نے کنزمشن کے حدر کے لیے سے ہم نے کنپورٹ کر دیا ہے ٹیکس کی صورت میں آپ نے کیا کر جھوٹا ہم نے کیا کرنا کریں گا ٹیکس کی صورت میں پرچسے ہم نے کہایی کے لیے کن پر کیا ہے تو اس نے پاہ دیا ہے تو وہ جیوہر دیا جیوہر دیا ہے وہ تو یہ پاس نہیں آئے گا وہ ریوار ہمارے سردور فلو میں سے that is reduced that is impact is gone clear tax کا savings کا import کا اس سے ہمارے پیسے ڈکل جاتے ہیں ہمارے سردور فلو میں سے اتنی consumption کے انتر اتنی پیسے واپس نہیں آسکے ہیں اور دوسری جانے ہمارے پاس کچھ injections ہیں سردور فلو کے انتر کچھ پیسے واپس بھی آتے ہیں وہ کس طرح سے آتے ہیں کتنا آپ injections کیا ہیں injections ہیں injections ہیں investment I stand for investment ہمارے پیسے انویسمنٹ کیا آتے ہیں یہ جو savings ہیں یہ savings کرا جاتی ہیں یہ savings آپ کے financial institution جس کو ہم financial intermediary کہتے ہیں financial intermediary جس کو financial institution کہہ لیں events کہہ لیں آپ کے capital markets کہہ لیں یہ savings ہر شخص دیو پیسے اگر آپ کو ایک لاپر پر ملا آپ میں پچانزار کمیوٹ کر لیے پچانزار آپ کے بچ کے تو آپ پوری گاؤں سرحانی کے نیچے رکھتے ہیں وہ پچانزار میں سوئیتی ان کو کہیں پہ savings کو safe رکھنے کے لیے کہیں پہ اس کو جبازت کرپا دیتے ہیں تہاں کرتے ہیں وہ financial institutions ان savings کو لیتے ہیں اور require ایسے لوگوں کو وہ savings پر کر دیتے ہیں جو کہتے ہیں یا میں نے بزنس کو لینا ہے کوئی investment چاہیے مجھے رام دل پر چیز کرنا ہے مجھے کوئی چھوٹ کرنا ہے تو وہ پیسے in the shape of investment sums کے پاس آجاتے ہیں اور وہ sums سپوس کے against factor of production کو engage کرتے ہیں اور reward of production دور پیسے دبارہ سے inject ہو جاتے ہیں ہمارے سلطور لوگ کے اندر اور دوسری سالے ہماری جی سٹینڈ فر گورنمنٹ سپنڈنگ گورنمنٹ ایکس پینڈنچر گورنمنٹ نے ٹیکس لیا ٹیکس لیا تو ٹیکس اس لیے تو بھی دیا تھا کہ اس لیے ٹیکس لیا تھا گورنمنٹ نے تو کیا کرنا تھا گورنمنٹ نے کوئی سکول بنایا تو سکول کی روگ کو تنہائی پیش کی تو ریوار of production کے دور پیسے سلطور فر نیشنگ اندر 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 ہو جاتے اور دوسری جاتے ہمارے پاس ہے ایکس پر ایکس پر ایکس پور اس سے بھی تو پیسے ہے ہم نے گورنمنٹ سرویسز پڑیوچ کی یہ گورنمنٹ سرویسز اس کے پاس نہیں گئی یہ گورنمنٹ سرویسز گورنمنٹ سرویسز ان کے پاس نہیں گئی اور ان میں پیسے دیکھ کے یہ آپ کی پون کو سلطور فلو آف انکم گلدر پیسے دوبارہ سلطور کرتی ہے تو یہ ہمارا سلطور سلطور فلو آف انکم ہے اس کو ہم نے تفصیل دیکھتے رہنا ہے کئی جرمو میں اس کو ریفر کروں باربا دسکرس کروں گا ویڈرال آپ کو یاد رہن چینی ہے tax savings and import ویڈیکشن آپ کو یاد رہن چینی investment government spending and export اور آپ کی سلطور فلو مل گی چیز رہن گی اور اکلیو پر یا آئی سلطور فلو فلو کیا ہے کہ آپ کی ویڈرال اور آپ کی انکشن برابر ہو جائے ویڈرال اور انکشن برابر ہو جائے جتنا tax لے اتنا گورنمنٹ spending ہو جائے جتی savings جو اتنا ہی investment آج جتی import ہو جائے تو یہ ideal equilibrium of the national income ہے کہ آپ national insub اپنے system رہن پوری چلتی دے گی ویڈرال کے این پر ہو کے یہ نکل دو دیگی کری دو بیوزیں دو چون دو او لگی جو نمی نبو چیر ن swear ہوسف دیگی 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 سن구